آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھی کہ اس سال کوہرہ کم ہے کوہرہ کم ہوتا تو گیموں اچھا نہیں ہوتا مٹر اچھا نہیں ہوتا کوہرے سے گیموں اور مٹر اچھا ہوتا ہے ہر ہر جگہ کی زمینیں الگ ہیں ہر ہر جمعہ کی موسم الگ ہیں جہاں پر جیسی زمینیں ہیں جیسے موسم ہیں وہاں پر ویسی کھیتیاں ہو رہی ہیں اس رب کی قدرت دیکھو انسان تو سوچتا ہی نہیں انسان تو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے انسان سوچتا ہے شاید کہ دنیا میں میں آیا ہوں تو میرے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے ارے اللہ کو تو اس دانے کی بھی خبر ہے چھوٹے سے جو سرسوں کا دانہ تو زمین میں ڈال آیا اس کی بھی خبر ہے کہ وہ پیدا ہونا کہ نہیں ہونا اللہ کو اس دانے کی بھی خبر ہے تو تیرے اتنے بڑے آدمی کی خبر کیسے نہیں ہے اللہ اس دانے کو جو تو زمین کے اندر ڈالایا اس کو بھی جانتا ہے اسے زندگی دینا اس میں سے پودا نکالنا اس کے اندر سے کلی نکلنا او میرے بھائی پھر تو جھوٹ بول کے کمارا تو تیرے مولا کو کیسے پتا نہیں ہوگا کہ تیری کمائی کیسی ہے اچھا ایک بات اور دیکھیں وہ رب کتنا کریم ہے وہ کتنی برداشت تحمل اس میرے رب کو کتنا برداشت ہے کچھ بندے اس کو مانتے ہیں کچھ نہیں بھی مانتے وہ کھانا سبی کو دے رہا بات ہے کہ نہیں جنہوں نے اسے خدا مانا انہیں بھی بھوکا نہیں رکھا جنہوں نے خدا نہیں مانا انہیں بھی بھوکا نہیں رکھا جنہوں نے اس کی عبادت کی اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا جس نے عبادت نہیں کی اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا بات ہے کہ نہیں وہ سب کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہا ہے آج ہم سے اگر کوئی نراد ہو جائے تو ہم نہیں دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت ابراہیم کا یہ کام تھا یہ پیشہ تھا کہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے لوگوں مہمان کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کی سنت ہے بعض بعض آدمی کہیں یہ ہوتا مہمان آتا وہ خوش ہو جاتا ہے اس کی پیشانی پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے گھر مہمان آیا بعض انسان کی طبیعت ایسی ہے اس کا مزاج ایسا ہے اگر اس کے گھر مہمان آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ کیوں آ گیا وہ ٹینشن میں پڑ جاتا تو میرے بھائی کان کھول کر سنو اگر مہمان آتا تو وہ بھی اپنی قسمت کا کھا کے جاتا تیرا کچھ نہیں کھا کے جاتا اس لیے کہ تیری خوش نصیبی ہے آج تیرے دسترخان پہ اللہ نے اس کی قسمت کا لکھ دیا ہے یہ تو تیری خوش نصیبی کی بات ہے تو اسے نہیں کھلا رہا بلکہ وہ اپنی قسمت کا آج تیرے دسترخان پہ لے کے آیا ہے حضرت ابراہیم کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے مہمان نہیں آتا تو جب تک کھانا نہیں کھاتے ایک روز مہمان نہیں آیا اپنے دسترخان پہ بیٹے بیٹے انتظار کر رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں آج بھی کسی مہمان کو بھیج دے مہمان نہیں آیا حضرت ابراہیم دسترخان سے اٹھے گھر سے باہر نکلے دروازے سے باہر نکلے مہمان نہیں آیا کسی کو ہاتھ پکڑ کے لاؤں گا مگر ساتھ میں کھانا کھلاؤں گا اس لیے کہ کبھی اکیلے کھاتے نہیں لوگو حضرت ابراہیم جب باہر نکلے ایک اسی سال کا بولا شخص گزرا ہوا جا رہا تھا حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بابا میرے گھر کھانا تیار ہے جارا کھانا تناول فرما لیں کھانا کھالیں لوگو اسی سال کا بولا شخص بھونکا تھا کھانے کی ضرورت تھی حضرت ابراہیم کی دعوت پایا پاکے کہنے لگا چلو ابراہیم ہمیں تمہاری دعوت منظور ہے اسے بھی بھونک لگ رہی ہے اسی سال کا آدمی حضرت ابراہیم گھر لے گئے کہاں لے گئے گھر لے گئے وگر لے جانے کے بعد دسترخان بھکانا دیکھ گا حضرت ابراہیم نے بتھا لیا اور بٹھانے کے بعد کھانا لگا دیا کھانا لگ گیا حضرت ابراہیم نے کہا بابا شروع کرو اس نے کھانا ڈاڑک پر شروع کر دیا کھانے کو ہاتھ لگایا حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا نہیں ایسے نہیں کھانا دوں گا کہا ابراہیم یہ کہ بات ہے دروازے سے پکڑ کے لایا راستے سے پکڑ کے لایا اب میں کھانے لگ گیا تو ہاتھ پکڑ لیا کھانے نہیں دیتا حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسے نہیں میرے دسترخان پر کھانا کھانے سے پہلے میرے اللہ کا نام لے اس کے بعد کھانا شروع کر میرے اللہ کا نام لے میرے اللہ کے نام سے شروع کر اور ہم بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں بہت سے لوگ تو انہیں اتنا شعور ہی نہیں ہیں میرے بھائیو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو شیطان شریک نہیں ہوتا ہے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اگر کھانے کے شروع میں کبھی بسم اللہ یاد نہ آئے بیچ میں اگر یاد آجائے تب پڑھ لو بسم اللہ فی اولیہ و آخری یہ پڑھ لو بسم اللہ فی اولیہ و آخری تب بھی آپ کے کھانے میں برکت ہو جائے بسم اللہ مگر ضرور حد یہ ہے کہ کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اب یاد آئے تب بھی پڑھ لو بسم اللہ فی اولیہ و آخری اور اس کے بعد چاہیں برطنی چاٹ لو جس کو کھایا تھا بھولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم نہ ہاتھ بکڑ لیا ایسے نہیں کھانے دوں گا اب پہلے میرے رب کا نام لے اور رب کا نام لینے والا نہیں تھا وہ تھا بتوں کی پوجہ کرنے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ دوسرے مذہب کا عادل کہنے لگا ابراہیم اگر کھانا کھلانا ہے تو جیسے میں کھانا چاہتا ہوں کھلا دے چند لقموں کے لئے اپنا مذہب اپنا دین نہیں بدلوں گا میں چند لقموں کے لئے تیرے خدا کا نام لوں یہ نہیں کروں گا حضرت ابراہیم نے فرمایا ابراہیم پہ تو بغیر میرے رب کا نام لیے کھایا ہی نہیں جاتا فائسلہ تمہارے اوپر ہے کھانا ہے تو مولا کا نام لینا ہوگا نہیں تو ایسے ہی جانا ہوگا وہ بھی اپنی زد پہ اڑ گیا میں اپنے خداوں سے تغہ نہیں کر سکتا اپنے خداوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا ابراہیم کھلانا ہے تو ایسے ہی کھلا میں تو تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا بس یہ بھی اپنی زد پہ اڑا رہا حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تک میرے خدا کا نام نہ لے لے جب تک ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا بس بات یہی ختم ہو گئی یہ اٹھ کے چلا گئے یہ اٹھ کے چلا گئے فوراً حضرت جبریل کے ذریعے وحی نازل ہو گئی حضرت ابراہیم پر اور معلوم ہے کیا فرمایا اللہ نے اللہ نے فرمایا ابراہیم تُو نے ہمارے بندے کو نراز کر دیا تُو نے ہمارے بندے کو بھوکا اٹھا دیا عرض کی مولا تُو نے دیکھا تُو جانتا ہے میں نے اپنے لیے نہیں اٹھایا میں نے اسے اپنے لیے نہیں بھوکا بھیجا میں نے تو تیری محبت کی وجہ سے اسے نہیں کھانے دیا میں نے کہا بس وہ تیرا نام لے لے تو کھا لے اس نے تیرا ہی تو نام نہیں لیا مولا میں نے اسی لیے تو نہیں کھانے دیا میرا اس میں کیا میٹر تھا میں اپنا نام لینے کو نہیں بولا میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں میں تو بس تیری محبت میں کہا اس کا نام لے لے تو کھا لے رب نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوتی عرض کی مولا تقریباً ستر سے اسی برس ستر اسی برس کی عمر تھی رب نے فرمایا ابراہیم وہ جب سے پیدا ہوا آج تک وہ تو ہمارا نام کبھی لیتا ہی نہیں ہم اسے اسی سال سے اپنا بغیر نام لیے کھلا رہے ہیں تو ایک ٹائم نہ کھلا سکا ہائے 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 اللہ اکبر اتنا حضرت ابراہیم نے سنا بولے رب بات تو صحیح ہے تیجہ تو تو ان کو بھی کھلاتا ہے جو تیرا نام نہیں لیتے حضرت ابراہیم پھر دسترخان سے اٹھے دولے دولے گئے ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا ابھی تو دسترخان سے اٹھایا تھا ابھی کیا کرنے آ گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا چاہے میرے خدا کا نام لینا یا نہ لینا مگر میرے گھر پہ کھانا کھا کہ چلا جا ہائے ہائے اس رب کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے